ہیلو فرینڈ اسلام علیکم انشاءاللہ آپ سب خیریت سوں گے میں بھی ایک دم پھلٹا کھوں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو صحت اندوسری حاصل کریں اور آپ سب کے تفہل میں انشاءاللہ ہم سب لوگوں کو بھی صحت اندوسری حاصل کریں آمین الہی آمین تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج پورے دن کیا کیا اس ٹرم بجرہ شام کے پونے پانچ بجے ہیں تو آج ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کھانے میں کیا بنایا ہم نے کھانے میں آج بنائی مچھلی یعنی کہ فش جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ مچھلی ہم نے بنائے اور اس کے ساتھ ہم نے بنائے روٹی اور چاول تو یہ ہم بنا کے ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں سب لوگ سب نے کھانا کھا لیا ابھی میرے حزمان میں آئے تو جب وہ آئیں تو اب ان کو کھانا دے گئے اور آج ہم لوگوں نے فریج کی کلیننگ کی آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگوں نے کھانا 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 کھان کیا کیونکہ ادھر شادی کے چکر میں فریج کی میری ایسی حالت تھی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے پورے فریج میں سویا سوز گرا ہوا تھا جنگا جنگا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ گرا ہوا تھا تو شادی کے چکر میں ہم کچھ بھی مطلب کلیننگ فریج کی نہیں کر پائیتے تو ہم نے پورے فریج کو کلین کر دیا اور اس میں ہم نے رکھ دی ہیں روتب اور امروت اور یہاں پر ہم نے رکھے ہیں گوڑ چنے اور جو ہے سب کو ہم نے رکھ دیا اور اس میں رکھے ہیں روتب اور امروت اور نیبو تو ان کو ہم نے رکھ دیا ہے اور یہاں پورے ہم نے سب کاؤنٹر یہ جتنے پورے جو ہے فریج کی جانیاں تھی ان کو ہم نے ایک دم اچھے سے کلین کر دیا اور یہ گلو گوز رکھا ہے نیچے میری آگ کی دوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتھا رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے باٹل رکھ دیا تو ہمارا فریج اگرم اچھے کلین ہو گیا ہے اور ادھر فریج کو ہم نے پوری جانیوں کو نکال کر پورا اس کو ایک ایک چیز کو اچھے سے دھویا یہاں تک کہ ہم نے یہ سب اس کی جانیوں جو ہوتی ہیں جانی کے باہر یہ جو لگتی ہیں ان سب کو ہم نے نکال کے اچھے سے پوری دونوں طرف سے کلین کیا ہے اس کو کلین کر کے پورے فریج کو اچھے سے صاف کر کے اس کے بعد پھر ہم نے پورے فریج کو اس طرح سے لگا دیا ہے اب آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ہمارا فریج اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے پورے فریج کی کلیننگ ہم لوگوں نے اچھے سے کی ہے کیونکہ کئی مطلب شادی میں جب سے شادی مطلب ہونے کی پوری تیاری میں ہم لوگتے ہیں تب سے فریج کی کلیننگ نہیں ہو پائی تھی فریج ہمارا بہت گندہ ہو رہا تھا کہ اس میں ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ نہ کچھ گیرا ہوا جیت دیکھ رہا ہوگا اور ایک طرف سویا سواز پڑا تھا کہیں پر جو ہے ٹومیٹو سواز پڑا تھا پورا فریج اتنا گندہ تھا کہ اس میں کچھ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا تو آج ہم لوگوں نے فائنلی ہم نے میری بیٹی نے دونوں نے مل کر ہم لوگوں نے پورا ہم لوگوں کو آج کا دن گزر گیا پورے فریج کی کلیننگ کرنے میں اب فائنلی ہمارا فریج اس طرح سے کلین لگ رہا ہو ادھر ہم نے ایک جو ہے اس طرح سے پنی بچھا دی کیری بیک جو تھا اس کو ہم نے بچھا کے یہ ہم نے رکھا ہے یہ وینگر رکھا ہے ٹومیٹو کےچپ رکھا ہے اور یہ میونیز رکھی ہے اور یہ رکھا ہے سویا سارس اور یہ رکھا ہے سلکہ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو کھیر میکس رکھ دی یہاں پر ہم نے ٹومیٹو کےچپ رکھا ہے باقی باٹل رکھی ہیں اور یہاں پر ہم نے پان میں جو مسالہ پڑتا ہے میٹھا والا وہ ہے اور اکر ایگ رکھے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم نے اچھے سے یہاں پر پورے فریج میں ساری سامان کو اچھے سے سیٹ کر کے فریج کو پورا اگرم ساف کر دیا اب آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ آپ کو ہمارا فریج کیسا لگ رہا ہے اگرم ایک ایک چیز کو ہم لوگوں نے بیٹھ کر ہم نے اور میری بیٹی نے الفشا نے دونوں نے مل کر ہم لوگوں نے آج فریج کی اتنی اچھے سے کلیننگ کی ہے کی مطلب ہم لوگ کو سمجھ دیئے بارہ بجے سے جو ہم لوگ فریج میں لگے ہیں تو ہم لوگ کو تین بج گئتے فریج کی کلیننگ کرنے میں اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے پہلے فریج کو بند کیا اس کے بعد ایک مگ میں ہم لوگوں نے سرف لے کر یعنی جو کپڑے جسے ہم لوگ دوتے ہیں سرف لیا اس کے بعد سوکھے کپڑے کو اس میں بھگو کے پہلے اس کو پانی میں سرف کو گول لیا پھر اس میں کپڑا ڈال کے پورے فریج کو ہم لوگوں نے اچھے سے اس پر مطلب ایک بیس لگا دیا اس کے بعد اس کو پانس سے دس منٹ تک جو ہی چھو دیا اس کے بعد دوسرے کپڑے سے ہم لوگوں نے پھر سے ایک بار فریج کے جو سرف ہم لوگوں نے لیا تو اسے ایک بار پھر سے اس میں لگایا ہے فریج کو اس کے بعد جو ہے اس کپڑے کو دھو کر پھر اسے کلیننگ کی گئی ہے تو اب فائنلی ہمارا فریج اگدام اچھے سے کلین اور نیو لگ رہا ہے پورے فریج کو ہم لوگوں نے پورے اچھے سے کلین کر دیا اور اسی چکر میں آج ہمیں کھانا بنانے میں بھی دیر ہو گئی تھی یہ ہمارے مٹھو بیٹے میں ہیں تو آج ہمارا مطلب جلدی ہلدی ہم نے کھانا بھی بنایا کیونکہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں فریج کی کلیننگ اتنے دن سے ہم لوگ سوچ رہتے کرنی ہے کرنی ہے نہیں کر پا رہے تھے آج فائنلی ہمارا فریج اگدام صاف ہو گیا اور یہ برطن پڑے ہیں جس کو ہم ابھی دھونگے اور کیونکہ فریج کو کلین کرتے کرتے ہیں ہم بہت تھک گئے تو اس کے بعد فریج کلین کرنے کے بعد ہم نے کھانا کھا کے پھر ہم لیٹ گئے تھے تو آج ہمارے گھر میں کھانے میں آپ کو پتہ یہ فیج بنی ہے چاوال ہے روٹی ہے بنی ہے تو ہم لوگوں نے سب نے کھانا کھا کے ہم لوگ جو ہے تھوڑا ریس کرنے لگ گیا تو میرے ہزگر ابھی آئے نہیں ہے جب وہ آئے گے تب کھانا کھائیں گے تو آج ہم لوگوں نے مطلب اتنی گھر میں کلیننگ اتنی صفائی کی اور کھانا پکانے میں بھی ہم کو اتنا لیٹ ہو گیا تھا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کھانا پکائیں کہ نہ پکائیں مگر فائنلی ہم نے کھانا بھی پکایا اور فریج کی کلیننگ بھی کی فریج میں یہ تھا کہ شادی کے چکر میں سب لوگ آ رہے تھے مطلب آئے گئے تھے سب جو ہے فریج کھول رہے تھے پانی نکالنا تھا کوئی کچھ کوئی کچھ تو اس چکر میں فریج ہمارا بہت گندہ ہو گیا تھا تو اس کو صاف کرنے کے لئے کئی دن سے سوچ رہتے ہیں کہ آپ صاف کریں صاف کریں آج ہم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو فریج کا سارا سامان نکال کے اس کو ہم لوگ اچھے سے کلین کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے اندر کی کلیننگ کرنے کے بعد پھر کالن کو ہم لوگ نے کارٹن میں لے کے اس سے پورے فریج کے اندر کلیننگ کیے اور اس کے بعد باہر بھی ہم لوگ نے پورے فریج کی کلیننگ کر دیا تاکہ فریج ہمارا دم ڈیو لگے اب آپ کو فریج ہمارا کیسا لگ رہا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا فریج کی کلیننگ اچھے سے ہو گئی ہے اور اسی کو کلین کرتے کرتے آج ہم بہت تھک گئے تھے تو ہم تھوڑی دل لیٹ گئے کھانا کھا کے تو ہم پھر چار بجے اٹھے اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلو بھئی سر میں مہندی لگا لی جائے تو اس وجہ سے ہم آپ کو اطلب اپنا فیس نہیں دکھا پا رہے کیونکہ ہمارے سر میں لگی ہوئی ہے مہندی تو اس وجہ سے ہم نے کہا چلو مہندی لگا لے اور مہندی جب سوک جائے گی تب کل ہم صبح دھوئیں گے سر میں اور ہم پتی والی مہندی لگاتے ہیں جو پتی والی مہندی ہوتی ہے اس کو ہم پیس لیتے ہیں وہ سر میں لگاتے ہیں اسے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور بہت جلدی چڑ جاتی ہے وہ مہندی بہت اچھی ہے دیکھیں ہم نے صرف سر میں لگائی ہے ذرا سا ہاتھ میں لگ گئی ہے تو کلر آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ مہندی بہت اچھی ہے ہمارے مطلب مہان کی مہندی ہے تو یہ ہم نے منگا کے رکھ لی تھی تو یہ میرا ہزبنڈ نے بھی لگائی تھی ان کے پیروں میں جیسے جلان ایسی ہوتی ہے تو انہوں نے پیروں پر مہندی لگوائی تھی تو وہ ہی رکھی ہوئی تھی وہ سوپ جاتی تھی تب ہم ولوگ بناتے تھے پر آج ہم نے کیونکہ ہم لیٹ گئے تھے اس شکر میں آج ہمارا کوئی کام کرنے میں دل نہیں لگا پھر اس کے بعد وہ مٹھے تو پھر ہم نے پورے گھر مطلب اٹھ کے پھر ہم نے آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہا ہم سوچو جا کے پیڑوں میں پانی ڈالائیں اور اس کے بعد ابھی لائٹ بھی دیکھیں لائٹ بھی نہیں آرہی ہے یہ دیکھیں انورٹر جو ہے لائٹ بھی چلی گئے اب لائٹ آئیے تب ہم جا کے فریج میں پانی ڈالیں مطلب پیڑوں پر پانی ڈالیں گے تو آئی ہوپ آپ کو آج کے یہ ہمارا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک شیئر سسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ولوگ آپ کو سب سے پہلے مل جائے جو ہمارے نیو سسکرائب ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ دوسر کو شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب کی فیملی اور بھی زیادہ بڑی ہو سکے اور اپنے ساتھ اپنا پیار ہم پر اسی طرح بنائے رکھئے گا تاکہ ہم آپ لوگ کے لیے اور بھی اچھے اچھے اور انٹریسنگ ولوگ لے کر آئے کریں اور جو ہے آپ کا ساتھ آپ کا پیار ہم پر اسی طرح بنائے رکھئے گا اور جو ہے ہم نے آج اپنے پورے فریج کی کلیننگ اتنی کی ہے کہ آج ہم بہت تھگ ہیں پھر ہم نے کچن پر کیونکہ کھانا بھی پکا نہ تھا تو پھر ہم نے جلدیل دی کھانا پکا کہ اس کے بعد ہم نے فریج کی کلیننگ کی تو آئی ہو میرے پورا فریج بھی صاف ہو گیا اور کھانا بھی ہمارا بن گیا تو جلدیل ہم اپنے ولوگ کو یہیں پرائل کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیت فلوگ میں تک تک کے لئے شکریہ خدا حافظ